بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہون آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی آپ نے دیکھی انتخابی مہم آپ نے دیکھی اور اس ساری انتخابی مہم کے بعد ہم نے سوچا کہ پولنگ سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ قومی اسمبلی کے حلقوں کی کیا پوزیشن ہے یہ ایک پورا ہم سلسلہ چلائیں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کوشش کریں گے کہ ایک یا دو حلقے ڈسکس کر سکیں لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا اور احتشام بشیر جو سینئر صحافی ہیں پشاور کے تو انہوں نے ساتھ دیا تو پہلے ابتدائی طور پر ہم ہلقا این اے اٹائیس پشاور کا قومی اسمبلی کا ہلقا ہے یہاں سے آپ کو بتائیں کہ امیدوار کون کون سے ہیں اور مقابلہ اصل میں کن کن کا ہے کیونکہ ہم نے دو تین ہفتے پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف تجزیہ کر رہے ہیں تفسرے کر رہے ہیں ترہ ترہ کے اندازے لگائے جا رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ساری انتخابی مہم کو بڑا قریب سے دیکھنے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں یا جو ان کی انتخابی مہم ہے اس کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد ہم شاید اس قابل ہیں کہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہم لگا سکیں کہ صورتحال کیا ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی فلا دو یا تین امیدواروں کے مابین مقابلہ ہے تو ہمارے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے احتشام مشیر صاحب اگر ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ حلقہ این اے اٹائیس سے کتنے امیدوار میدان میں ہیں یہاں کون کون سی سیاسی جماعتوں نے ماضی میں کامیابی حاصل کی ہیں اور اس مرتبہ کیا امکان ہے بہت بہت شکریہ فضا سب اگر آپ این اے ٹونٹی ایٹ جو ہے یہ پشار کے زیادہ نواہی علاقوں پر مشتمل ہے جو لڑما کا علاقہ ہے یا چغرمٹی کا جو علاقہ ہے اور اس نے تا چرسزہ روڑ اور ورسک روڑ کے درمیان جو ایریاز آتے ہیں یہ اس علاقوں پر مشتمل ہے ماضی میں اگر ہم جھانگے تو انیس سو ستانویس اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں پر این پی جو ہے وہ زیادہ تر کامیابی حاصل کر چکی ہے اس علاقے میں اور دو ہزار آٹھ میں جو ہے نور عالم خان جو ابھی پی ٹی آئی میں تھے دو ہزار اٹھارہ میں جیتے تھے اور ابھی وہ جے ایو آئی کے ٹکٹ سیلیکشن میں سے لے رہے ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے پھر دو ہزار تینہ کے الیکشن میں ساجد نواز پی ٹی آئی کے وہ کامیاب ہوئے تھے پھر دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے نور عالم خان کامیاب ہوئے ہیں مطلب جو دو الیکشن گزرے ہیں نور علم خان پیپس پارٹی سے پہلے دوہزار آٹھ میں کمیاب ہوئے تھے پھر اس کے بعد دو الیکشن جو گزرے ہیں دوہزار تیرہ کے اور اٹھارہ کے یہاں پر پی ٹی آئی کا ہورڈ رہا ہے تو اس بار الیکشن میں تقریباً سولہ امیدوار اس میں حصہ لے رہے ہیں جن میں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے کرامت اللہ جہاں غرمتی جو ہیں وہ امیدوار ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہیں وہ حافظ حشمت سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں وہ امیدوار ہیں جیو آئی کے نور علم خان جو ہیں وہ اس کے امیدوار ہیں اور ساجد نواز ایک بار پھر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ازاد امیدوار کی حصیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ایزے صحافی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیت رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقبولیت کس کی ہے اور مقابلے میں کس کس کے درمیان آ رہا ہے تو ہمیں ایسے دو تین امیدوار ایسے نظر آ رہے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں پہلے جو ہے نور علم خان ہے کیونکہ وہ دوہزار اٹھ میں کمیاب ہوئے تھے اور دوہزار تیرہ میں کمیاب نہیں ہو سکے دوہزار اٹھارہ میں پھر دوبارہ کمیاب ہوئے تھے تو ان کا اپنا ایک ذاتی وہاں پر بھی ووٹ ہے اور اپنے حلقے کا بھی ایک ووٹ ہے اس کے علاوہ ساجد نواز جو ہیں وہ بھی ایک عوام کی میں مقبول رہنما سامنے آئے ہیں کیونکہ دوہزار تیرہ میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا دوہزار تیرہ میں وہ ٹکٹ ملا تھا وہ کمیاب ہو گئے تھے لیکن دوہزار اٹھارہ میں نور علم کی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو ابھی پھر وہ پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار ہے کرامت اللہ چاہ کنمٹی سپیکر ہیں سابق سپیکر لیکن وہ صوبائی سمیلی کی نشست سے کمیاب ہوئے تھے تو اس بار وہ قومی سمیلی کی نشست میں حصہ لے رہے ہیں لیکن دو الیکشن جو ان کے گزرے ہیں دوہزار تیرہ کے اور دوہزار اٹھارہ کے اس میں ان کو کمیابی حاصل نہیں ہوئی تھی تو اس بار پھر وہ ایک بار پنجازمائی کرنے آئے ہیں حافظ حشمت جو ہیں وہ پہلی بار جو ہے قومی سمیلی کی نشست سے حصہ لے رہے ہیں اس سے قبل جو ہے وہ صوبائی سمیلی کی نشست سے کمیاب ہوئے تھے دوہزار دو کے الیکشن میں اس کے بعد تو ان کو کمیابی نہیں مل سکی اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عرباب خودداد خان ہیں عزر علی ہیں اجاز خان ہیں اسی طرح جو ہے سناولہ ہیں خان زیب خلیل ہیں ساجد نواز پی ٹی آئی کے ہیں آپ کو بتا دیا ہے محمود جان ہیں کوئی اور محمد فیاض ہیں ازاد امیدوار یہ محمود جان وہ تو نہیں ہیں وہ صوبائی سمیلی سے الیکشن میں ای ٹی آئی پی سے یہاں پہ کوئل ہیں اور جے یو آئی سے آپ نے بتا دیا ہے جے یو آئی سے نور علم خان جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں یہاں پر جو سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں ان میں پاکستان ڈیفنس کونسل ہے رابط جمعیت علماء اسلام ہے اور تحریکے لبیک پاکستان یہاں سے حصہ لے رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی ہے تحریکے نوجوان پاکستان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ محمد فیاس خان ہیں جمعیت علماء اسلام ہیں اور اس طرح ازاد امیدوار اس میں زیادہ ہیں تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین یا چھار امیدوار ایسے ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہو رہے ہیں یہ این اے اٹائیس ہیں اور یہ چونکہ زیادہ تر نواحی علاقہ ہے تو ہم میڈیا کی نظروں سے بھی توڑا سا ہو جل رہا ہے یہ اعتراف ہے ہمارا کیونکہ ہم نے زیادہ تر شہری علاقوں کو کور کیا دیکھتے ہیں جناب این اے اٹائیس پہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کون کس کو ہراتا ہے بہت شکریہ